سن 1973 میں فلم بابی سے رشی کپو نے بولی ووڈ انڈسٹری میں اپنا قدم رکھا تھا اور اس فلم میں ان کے ساتھ ڈیمپل کا پارڈی اب انہیں کرتے ہوئے نظر آئی تھی ان دونوں کی کیوٹ سی لف سٹوڈی کو درشکوں نے خوب پسند کیا تھا اور یہ فلم اس سمعے کی بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی آج اس فلم کو چالیس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر اس فلم کو پردے پر دوبارہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ہاں دوستوں یہ فلم دوبارہ بنائی جا رہی ہے تو اس بار اس فلم کی کہانی کیا ہوگی اس کے کردار کیا ہوں گے اور فلم میں ہمیں کیا نیا دیکھنے کو ملے گا آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے انہی سب باتوں کی جانکاری لائے ہیں تو اگر آپ بھی اس دمدار فلم سے جوڑی ہل چھوٹی بڑی خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے ساتھ ہی باو بی جیسی بلوک بسٹر اور ایورگرین فلم کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں سال 1973 میں ایک فلم آئی تھی باو بی جسے نردیشت کیا تھا راج کپور نے اور خواج احمد عباس نے اس فلم کی کہانی لکھی تھی 1973 میں یہ ہے سب سے زیادہ کمائی کرنے والے فلموں کی لسٹ میں شامل تھی اس فلم سے رشی کپور نے اپنے بولیوڈ انڈسٹری میں ڈیبیو کیا تھا فلم کی کہانی کی اگر بات کی جائے تو اس میں ٹینیجر لف سٹوری کو دکھایا گیا ہے جو رشی کپور اور ڈیمپل کا باڈیا کے بیچ میں ہوتا ہے جب فلم باو بی ریلیز ہوئی تھی تو اس میں کامیابی کے جنڈگار دیئے تھے اور اس فلم کے گانے کا کریز بھی گجب تھا لیکن باو بی بنانے سے پہلے نردیشت راج کپور کی حالت اچھی نہیں تھی 1970 میں راج کپور کی فلم میرا نام جو کرائی تھی جو کی بری طرح فلاپ ہوئی تھی اس کے ایک سال بعد راج کپور کی پروڈکشن میں بنی فلم کل آج کل جیسے رندیر کپور نے ڈیریکٹ کی تھی وہ بھی فلاپ ہو گئی تھی اس سمیں مارکٹ میں آر کے بینر کی کریڈیبیلٹی بہت کم ہو گئی تھی اسی دوران پرتوی راج کپور کی مرتی ہو گئی ان کی ماتاجی بھی گزر گئی ان کے قریبی جائے کشن کی بھی مرتی ہو گئی انہی چنوٹیوں کے بیچ راج کپور نے ایک یوہا پریم کہانی بنانے کی ٹھانی اور مارکٹ میں اپنا نام دوبارہ واپس لانے کے لیے راج کپور صاحب نے باو بی فلم کو بنانے کی سوٹی اور کافی محنت کے بعد باو بی فلم کو ریلیز کیا گیا اور یہ ہے فلم اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں کی لسٹ میں شامل گئی ایک بار پھر اس فلم کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے جیہاں دوستو یہ فلم دوبارہ ریلیز ہونے والی ہے اس فلم کو لے کر حالی میں ایک انانانسمنٹ کی گئی ہے باو بی فلم کا ریمیک بنایا جا رہا ہے اس بار اس فلم میں ریشی کپور کے کردار کے لیے ٹائگر شروف کو اپروچ کیا گیا وہیں ڈیمپل کا باڈیا کے کردار کے لیے ہمیں شاروک خان کی بیٹی سوہانا خان ابھی نئے کرتے ہوئے نظر آنے والی ہیں جیہاں دوستو اس فلم سے ہو سکتا ہے کہ سوہانا خان بولی وڈ انڈسٹری میں اپنے قدم رکھیں ویل اب دیکھنا یہ رہے گا کہ کیا شاروک خان کی بیٹی اس فلم سے بولی وڈ انڈسٹری میں اپنے ڈیویو کرتی ہیں یا نہیں ابھی تک اس فلم کی اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی اگر اس فلم کی اوفیشل اناؤنسمنٹ ہوتی تو ہمیں فلم کے کرداروں کے ساتھ ساتھی ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا سوہانا اس فلم میں اپنا ڈیویو کریں گی یا نہیں اور اگر سوہانا اس فلم سے اپنا ڈیویو کرتی ہیں تو یہ دیکھنا وہاں گئی لا جواب ہوگا کیا ٹائگر شروف اور سوہانا کی جوڑی رشی کپور اور ڈمپل کپاڈیا کی جوڑی کو پیچھے چھوڑتی ہے یا نہیں تو دوستوں کیا ٹائگر شروف اور سوہانا کھان کی اس فلم میں ڈمپل کپاڈیا اور رشی کپور کی جوڑی کو پیچھے چھوڑ پائے گی یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس پر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی بولیوڈ انڈسٹری سے جوڑی ایسی ہی خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں